سلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد حسیب لیکٹرونکس یوٹیوب جینل آج میں آپ کو فریج کی گیس چارج کیسے کرتے ہیں مکمل بتاؤں گا تو آپ نے دیان سے ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنی فریج خود مرمت کر سکتے ہیں اس میں خود گیس چارج کر سکتے ہیں یہ ہے بھائی اس کا قدنسر یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فیلٹر اور یہ کمپریسر ہے یہ اس کی پینوال لگی ہوئی ہے سیکشن کے دو پائپ ہوتے ہیں کمپریسر کو پیک یہ اور ایک یہ یہ دونوں ہوا کو سک کرتے ہیں اور یہ ہے ڈسچارج کا پائپ یہ والا یہ پریشر بنا کے یہ گیس کو آگے سکل میں چلاتا ہے یہ اس سے پریشر باہر نکلتا ہے تو یہ اپنی طرف اندر کھینچتے ہیں یہ جو پائپ ہیں دو ایک یہاں پہ آپ نے پینوال لگانی ہے یہاں پہ آپ نے یہ واپسی کا پائپ لگانا ہے یہ جو اندر سے اوپر والے خانے سے آ رہا ہے فریزر سے اور یہ ہے اس کی کیپلری تو گائز شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے گیس چارج کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ جو پرانا فیلٹر لگا ہوا ہے آپ نے یہ اتار دینا یہاں سے پائپ کٹرل ڈال کے اس سے کٹ دینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے ایک مار لگا کے اس پائپ کو چھوڑ دینا ہے یہ ہے کڈنسر کا اینڈ والا پائپ یہ یہاں پہ لگے گا دس چارج کے اوپر اور یہاں سے گیس جا کے یہ ہے یہ فیلٹر جو ہے یہ اینڈ پہ لگتا ہے یہاں سے گیس اسے کیپلری میں انٹر ہو جاتی ہے اس کیپلری میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائز یہ ہے پائپ کٹر اس پائپ کٹر کو آپ نے ڈال کے آپ نے یہ فیلٹر کو علیہ دا کر دینا ہے اس طرح میں کٹ رہا ہوں ابھی یہ گائز علیہ دا ہو گیا فیلٹر یہ پرانا فیلٹر ہے اب یہ ایکسپائر ہو گیا آپ نے اس کو پھینک دینا یہاں پہ نیا لگانا ہے ریگ مار لگا کے اسے چھوڑ دینا ہے یہ گائز ریگ مار ہو گیا کمپلیٹ اس میں نہ آپ نے کسی نوز پلاس پیر دینا ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کا جو نو ہے وہ نہ بند ہو پائپ کھلا رہے ہیں یہ تو گائز یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ دس چارج کے پائپ کو ریگ مار لگانا ہے یہ گائز اس کے اوپر بھی ریگ مار لگ گیا اور آپ نے اس پائپ پہ لگانا ہے ریگ مار یہ سرکل چل رہا ہے اس کا اس کے اوپر بھی ریگ مار لگ گیا آپ نے اس میں نوز پلاس پیر دینا ہے آپ کو سمپل سا بتا رہا ہوں ورنہ اس کے لئے اولیدہ اس کا ظاہر ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے کسی نوز پلاس پیر دینا ہے یہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے یاد رکھیں اپنے ٹانکہ لگانے سے پہلے یہ آپ نے جو اس کا اندر والا ہے یہ آپ نے کھول کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے یہ ہم نے کھول دیا اب لگانا ہے اس کو اوپر ٹانکہ یہ بتی سے ہے یہ بتی سے ہے یہ بتی سے آپ سے رکھنیاں کا پائپ پی ہے جو پھٹے بھی نہ اور ٹانکہ بھی لگ جائے ہیں یہ ٹانکہ لگ گیا اب اس کے بعد آپ نے کمپریسر کو چلانے چیک کرنا ہے یہاں سے پریشر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ آپ نے یہاں سے کمپریسر کو چلانا ہے یہ چل گیا یہ دیکھئے ہیں یہاں سے پریشر ہوا گئی اور یہ مکمل گھوم کے اوپر گا یہاں سے ہوا گئی اور مکمل گھوم کے یہاں سے یہ واپس آ گئی یہاں سے واپس آ گئی یہ فیلٹر یہاں پہ نا پہ فیلٹر لگانا ہے ہم نے بند یہ ہے فیلٹر اس کا آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اس کو پہلے فریج کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے چیک کر لیا ہے پریشر ٹھیک کر رہا ہے میں آپ کو پہنچا ہے ہم نے آپ کو پہنچا ہے ہم نے اپنے ہماری 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 سواگا کی دلائی یہ ہے لئے اور کپر یہاں پہ جو ٹانکہ لگا پتل کا پیسٹ آئیے آپ پیسٹ کے ساتھ بھی کپر کے ساتھ کپر دلائی اس کو گرم کرنا ہے ابنے ہماری 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 موسیقی موسیقی آپ نے سیدھا دھر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سپنگ بنا لینا آپ کے پاس فلٹر نہیں ہے مجھے کسی اگر آپ کے پاس فلٹر نہیں ہے کسی اگر آپ کے پاس فلٹر نہیں ہے مجھے کسی اور ٹپی کو پڑی آپ اس کو تھوڑا سا بڑا رنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کیا کرنا ہے اسے کھولنا ہے اس کا سراف یہ دیکھیں یہ سراف اس کا بلکل کھول گیا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اس فلٹر کے انتر لگانا ہے یہ یہاں پہ لگ گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کپر کا ڈانکہ لگانا ہے جوی تک جوی تک جوی تک جوی تک موسیقی 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 اور یہاں سے پریسر چیک کرنا ہے کہ آرہا ہے اگر بلکل صحیح آئے تو پھر آپ نے یہاں پہ اس کو ٹانکہ لگا دینا ہے تو اب ہم پھر اسے پریسر کو چلاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پہلے نا اپنے فیلٹر کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے غائل ہم نے اب ہم نے اس کو چلائے یہ چیک کرنا ہے دونوں طرف سے ہواد لے رہا ہے سٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے پریسر چیک کرنا ہے کہ بلکل صحیح آرہا ہے اگر صحیح آرہا ہے تو پھر آپ نے ٹانکہ لگا دینا ہے چیک کرتے ہیں اگر بلکل صحیح آرہا ہے تو ہمارا یہاں تک کمپلیٹ اب ہم نے یہ والا ٹانکہ لگا رہا ہے اور اس کے بعد گیس چارج کرنی ہے غائل یہ آپ نے یہاں پہ ٹانکہ لگا دینا ہے یہ غائل آپ نے یہاں پہ ٹانکہ لگا دینا ہے ہمارے ہاؤہ موسیقی 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 یہاں سے ہوا باپس آرہی ہے یا نہیں آرہی یہ چل گیا کمرہ سے ہمارا یہ اب ہوا کھینچ رہا ہے اندر اندر کی طرف اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اب ہم نے اس کو بد کرنا ہے اور یہاں سے چیک کرنا ہے کہ یہ واپس پریشر آرہا ہے اگر واپس آئے تو سمجھیں یہ بالکل آپ کے جو جتنے بھی ٹانکے لگے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک آرہا ہے اب آپ نے دوبارہ یہاں پہ یہ آپ نے لگانی ہے پین اس کی پین لگا کے اس کی گیس چارج کرنی ہے آپ نے آپ نے گیس چارج کرنے سے پہلے اس کو ویکیوم کرنا ہے یہ لگی بار پین ہوا ہے یہ آپ نے یہ اس طرح کا ویکیوم پمپ بناتے رکھ لینا اگر ویکیوم پمپ ہے تو یہ لیندھ ہے کس کے ساتھ لگانی ہے یہ گیج ہے اور یہ لیندھ کے ساتھ لگی ہے اور یہ جو لیندھ لگی ہوئی ہے یہ آپ نے یہ وال والی سائیٹ لیپی دیکھ لینی ہے اس طرح تو جو پین کے ساتھ لگنی ہے یہ لیندھ یہ اب ہم نے یہاں پہ لگا دی یہ ٹائٹ کر گا یہ تھوڑی سی کھوڑ دینا ہے اگر پریشر دینا تو یہاں پہ لگانی ہے اب ہم نے پریشر دینا ہم نے اس کو ویکیوم کرنا ہے تو یہاں پہ اپنے یہ لیندھ لگا گی اس کمپریسر کو چلا دینا ہے ویکیوم پرمپ کو چلا دینا ہے یہ بائی سالی جو اس کی ہوا ہے اندر والی یہ بائی نکال دے گا ہمارا جو کمپریسر مکمل پریش ویکیوم ہو جائے مکمل پریش ویکیوم ہو جائے مکمل پریش ویکیوم ہو جائے یہ دیکھیں یہ کمپریسر سلنڈر آ گیا اب ہم نے اس کو گیس چارج کرنی ہے ویکیوم کرنے کے بعد پریش ویکیوم پرمپ پر لگا کرنا ہے فریج کو مکمل ویکیوم کرنا ہے تو یہ ہماری فریج اپ ہوگی ہے ویکیوم اب سب سے پہلے آپ نے گیج کو بند کرنا ہے گیج کو بند کرنے کے بعد یہ آپ نے لیندھ یہاں سے کھول لینی ہے یہاں سے کھول گیا آپ نے سلنڈر کے ساتھ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آر 134 کا کمپریسر ہے اور اس میں آر 134 گیس ہے یہ ہم نے ویکیوم کو بند کرنا ہے یہ اس کو سائیڈ بے رکھت ہونے آپ نے اب آپ نے یہ گیس کھولنی ہے اور سب سے پہلے کمپریسر کو چلانا نہیں ہے اس میں تھوڑی سی گیس کھولنی ہے یہ ہوا نکل گئی اور اب آپ نے یہ گیس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی بیٹھیں اسے کہتے ہیں ویکیوم کو یعنی کس کا ویکیوم کو ہونا ہے یہ گیس جا رہی ہے اب تھوڑی سی گیس ہو ڈال کے ہم نے اس کو بند کرنا ہے یہ بند ہو گیا اب ہم نے فریج کو چلانا ہے اور چلا کے اس کی گیس اس کی گیس کی گیس کی جارج کرنی ہے اس میں ہماری کیوں فریج کیا وہ چلانا ہے اس میں آپ نے گیس کمپلیٹ کرنی ہے مکمبر یہ غائز تھائیز ہونے ہیں اگر فیلی بات ہے کہ اگر آپ نے صفائی اچھی طریقے سے کی ہوئی ہو فریج کی گیس ٹانکیں بغیرہ صحیح لگائیں ہو تو یہ تھائیزن کی ضرورتیں نہیں بڑھتیں اگر آپ پلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے اس کیف میں ڈال کے اسے یہ لیندھ کو آپ نے کھوننا ہے گیس کو بند کر دینا ہے تھوڑی سی گیس وہ بھی آپ نے پلا دینا ہے پھر آپ نے لیندھ کو ہلکا سا کھوننا ہے اور یہاں سے آپ نے تھائیزن پلانی ہے یہ آپ نے تھائیزن پلانی ہے یہ آپ نے تھائیزن پلانی ہے یہاں پہ تبالا لیندھ کو لگا دیں گیس کو کھوننا گیس پلانا گیس پلانا گیس پلانا گیس پلانا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اس کا جو گرم ہونا چاہیے یہ جتنا زیادہ گرم ہوگا اندر اتنی زیادہ فریج کے سٹرانگ رولنگ ہوگا تو ہم نے اس کی گیس چارج کر لیا کمیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ تھا ہمارا ٹاپک اب سلنڈر کو بند کرنے تو سب سے پہلے آپ نے یہ نیٹھ کو لے دیتی ہے اس کی بار آپ نے یہ نیٹھ کو لے دیتی ہے یہاں پہ یہ وال لگا دینا ہے نیٹ لگا دینا ہے اسے نیٹھ کو لگا دینا ہے چیک کرنے کہ اس کے اندر اندر ربٹ ہونے چاہیے یہ ہماری بیج ہوگی کمپلیٹ تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اسے دیان سے سمجھنا ہے اور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سے سمجھنے کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے فریڈیو خود بنا سکتے ہیں تو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چیلل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں اللہ حافظ